السلام علیکم ویوورز اس آفاق آزم تو ویوورز ہم نے پریویس سے جو پریویس ہمارا ٹاپک تھا اس میں نون کا ٹاپک کیا تھا تو آج اس ویڈیو میں میں نے دو ٹائپس آف نون کو ڈسکس کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ابسٹریکٹ نون اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے میٹیریل نون کو تو میٹیریل نون میں ہمارے پاس دو رول آ جاتے ہیں تو میں نے ضروری سمجھا ہے کہ آپ کو وہ سمجھا دوں تو ایبسٹریکٹ نون ہمارے پاس کسی فیلنگ وغیرہ کا نام ہوتا ہے یعنی کوئی ایکشن یعنی جیسے ہم فیل تو کر سکتے لیکن ٹچ نہیں کر سکتے تو اس میں میں نے اس کا ایک پرنٹ میں لکھا ہے can not be mayored اور دوسرے میں لکھا ہے can feel only cannot be touched تو اس کے فارمیشن ہم کیسے کرتے ہیں ہم اسے تھری ویز میں فارم کر سکتے ہیں یعنی ہم اسے ورب سے بھی فارم کر سکتے ہیں اس کے بعد ایڈجیکٹیو سے بھی ابسٹریکٹ نون بنایا جا سکتا ہے اس کے بعد کومن نون سے بھی ابسٹریکٹ نون بنایا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ ابسٹریکٹ نون can be formed from verb adjective and کومن نون تو یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ from verb ہم کیسے بناتے ہیں ابسٹریکٹ نون from adjective ہم کیسے ابسٹریکٹ نون بناتے ہیں اور from common نون ہم کیسے ابسٹریکٹ نون بناتے ہیں تو ادھر میں نے سب کی دو دو ایگزیمپلز ہی ہیں ایک ہمارے پاس verb ہے obey کا جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو obey ہمارے پاس verb آتا ہے اور جب ہم obedience کی بات کرتے ہیں یعنی obey سے obedience بناتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو کام کرنا اطاعت آ جاتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے abstract noun تو اسی طرح نام اسے میر کر سکتے ہیں بس بتا ہی سکتے ہیں کہ وہ کتنا obedient ہے تو اسی طرح جب ہم grow کی بات کرتے ہیں تو یہ grow جو word ہے ہمارے پاس as a verb use ہوتا ہے اور grow سے جب ہم abstract noun کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے growth اسی طرح adjective سے brave سے یہ ہمارے پاس brave ہے adjective تو اس سے آ جاتا ہے ہمارے پاس bravery اس کی بہادری اور intelligence سے intelligence یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے as an abstract noun تو ہم نے اس سے adjective سے abstract noun بنایا اب ہم اس کی common nouns کی example دیکھتے ہیں کہ ان سے کیسے abstract noun بناتے ہیں تو جب ہم slave کی بات کرتے ہیں کوئی غلام سے slave سے ہم بناتے ہیں abstract noun slavery یعنی غلام رہ جانا غلامی اور child سے بناتے ہیں childhood یعنی بچے سے کوئی بچہ ہے ہمارے پاس اس سے ہم بناتے ہیں اس کا بچپنا یعنی جب ہم abstract noun کی بات کرتے ہیں تو بچپنے کی ہی بات کر رہے ہیں تو یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تو اس میں اب میں نے آپ کو سمجھانا ہے material noun noun سب سے پہلے ہم material noun کی definition دیکھ لیتے ہیں تو میں نے لکھا ہے کہ material noun is a name of material or substance out of which things are made یعنی جو ہمارے پاس material noun ایک ایسا نام ہوتا ہے جس سے کوئی چیز بنائی جاتی ہے اس کا نام یا کسی خاص چیز کا نام ہوتا ہے material وغیرہ کا جس سے کوئی چیزیں بنائی جاتی ہیں تو اس میں ہمارے پاس دو rule یہ آ جاتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی special دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ہم article use کریں گے اور ویسے اگر کوئی ہمارے پاس common material آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہم article کا use نہیں کریں گے تو سب سے پہلا rule ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس material noun ایسے اکیلا آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہم کوئی article use نہیں کریں گے جبکہ ہمارے پاس ہم اگر کسی specific specify کر کے اس material کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم article use کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو جو پہلا والا rule ہے اس کی examples بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے example ہے ہمارے پاس I have bought wood تو جب ہم لکڑی کی بات کرتے ہیں بسکلی یہ ہمارے پاس material ہی ہے تو اس سے بہت سی چیزیں بھی بنای جاتی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں جب ہم نے common لکڑی کا word use کیا material use کیا تو اس سے پہلے ہم نے کوئی بھی article use نہیں کیا اسی طرح جب ہم material plastic کی بات کر رہے ہیں common plastic اسے ہم نے specify نہیں کیا تو اسی طرح اس میں بھی ہم نے کوئی بھی article use نہیں کیا جبکہ دوسرے rule میں اگر ہم کسی چیز کو کسی material کو specify کریں گے تو ہم اس کے ساتھ article کا use کریں گے تو سب سے پہلے اس میں ہمارے پاس جو example آتی ہے the wood of Pakistan is costly تو اب جو ہمارے پاس پاکستان کی لکڑی آئی جب ہم نے اسے specify کیا تو اس کے ساتھ ہم نے the article article بھی لگایا کیونکہ یہ ہمارے پاس specify ہو گیا کہ پاکستان کی لکڑی جو ہے اسی لئے ہم نے اس کے ساتھ لگایا article تو اس کی second example میں میں نے لگایا the gold of multan یعنی gold تو ویسے ہی جب ہم simply gold use کرتے تو اس کے ساتھ ہمارے پاس کوئی بھی article نہ آتا جب ہم ملتان کے سونے کی بات کرتے ہیں تو اسی لئے ہم اس کے ساتھ article use کرتے ہیں تو یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو ہمارے پاس ایک word ہوتا ہے gold جبکہ دوسرا ہمارے پاس word ہوتا ہے golden تو اگر ہم گولڈ کی بات کریں تو ہمارے پاس یہ جو word gold ہے یہ as ہمارے پاس noun بھی use ہوتا ہے اور as an adjective بھی use ہوتا ہے جبکہ اگر ہم golden کی بات کریں تو یہ صرف only adjective ہی use ہوگا تو اگر ہم اس میں گولڈ کی بات کریں اور اس میں اس کی example دیکھیں تو gold is precious تو یہ as ہمارے پاس آگیا noun کے material noun کے جبکہ ہم اس کی adjective کی بات کریں تو ہم کہہ لیتے ہیں this is made of gold this is gold ring تو جب ہم ring کو specify کرتے ہیں noun کو specify کرتے ہیں تو جب ہم gold لگاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے adjective تو اسی طرح golden بھی آ جاتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا topic سمجھ آ گیا ہوگا thanks for watching